مووی کا سٹارٹ نیٹ نامی جاز میزیشن سے ہوتا ہے جو ایک ریکاورنگ ہیروین ایڈیکٹ ہے ایک رات جب اپنی پرفارمنس کے بعد وہ واپس گھر جا رہا ہوتا ہے تو کوئی اس پہ اٹاک کرتا اسے بھیوش کر دیتا ہے ہوش میں آنے پر وہ خود کو ایک گار میں پاتا ہے وہ آدمی اسے لیے ڈیزرٹ میں چلا جاتا ہے جہاں وہ اسے مار نہیں والا ہوتا ہے کہ کچھ نیٹیو امریکنز آگے ان لوگوں کو جان سے مار دیتی ہیں جبکہ نیٹ کو ایک حراش تک نہیں پتاتی نیٹ اس انسان ڈیزرٹ میں آگے کا راستہ ڈھونڈے نکلتا ہے تو اسے وہاں ایک کارنیول لگا نظر آتا ہے فون کی تلاش میں نیٹ اس کارنیول کے اندر چلا جاتا ہے تو وہاں اسے ایک بہت ہی خوبصورت سی لڑکی ونگز کے ساتھ نظر آتی ہے جیسے کوئی انجل ہو نیٹ تو اس لڑکی سے اپنی نظریں ہٹا ہی نہیں پاتا پھر وہ اسے فالو کرتے ہوئے اس کی وان تک پہن جاتا ہے اسے اپنی سچویشن بتاتے ہوئے کچھ ٹائم اس کے ساتھ وین میں بیٹھنے کی اجازت لیتا ہے دونوں ڈرنگ کرتے ہیں اور نیٹ کو پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کے ونگز سچ میں ریل ہیں نیٹ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے پھر پھر لیلی اسے وین سے نکال دیتی ہے وین کی وینڈوز سے نیٹ اسے روتے ہوئے اور اپنے ونگز دورنے کی کوشش کرتے دیکھتا ہے اس سے پہلے کہ نیٹ کچھ کرتا کارنیول کا اونر ایفین وہاں آ جاتا ہے جو نیٹ کو اپنے ساتھ لے جا کے اسے ٹورچر کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ نیٹ لیلی کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہے نیٹ اسے بہت سمجھانے کی ٹرائے کرتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ بس یہاں سے نکلنا چاہتا ہے اور اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا ایفین اسے مارنے ہی والا تھا کہ لیلی ٹرک لیے ٹینٹ کے اندر کھستی ہے اور نیٹ کو سب سے بچاتی وہاں سے نکل جاتی ہے دونوں سٹی میں ایک پیٹرل بمپ پہ پہنچتے ہیں جہاں سے نیٹ اپنی فرنڈ کو کال رہتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں نیٹ کو ڈیزٹ میں لے جا کے مارنے کی کوشش کرنے والا ہیپی نامی گینگسٹر کا آدمی تھا ہیپی نیٹ کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے کیونکہ نیٹ نے اس کی وائف کے ساتھ میک آؤٹ کیا تھا اپنی وائف کو تو وہ مار چکا ہے پر اب وہ نیٹ کے پیچھے ہے اپنی فرنڈ سے بات کرتے ہوئے نیٹ لیلی کو فلائے کرنے کی کوشش کرتے دیکھتا ہے جو ایک بہت ہی میجکل مومنٹ ہوتا ہے نیٹ پاس کھڑے بچے سے کیامرے لے لیلی کی پچز لینے چلا جاتا ہے لیلی اسے بتاتی ہے کہ وہ بہت کم فلائے کر پاتی ہے کیونکہ اس کے وینگز اس کا ویڈ اٹھانے کے قابل نہیں ہے اس کے بعد دونوں ایک ہوتیل میں رات گزارنے پہنچتے ہیں جہاں لیلی اپنا کوٹ اتار کے اپنے وینگز کو نارمل کرتی ہے تو نیٹ کے ویڈ کومنٹ کی وجہ سے ڈس آٹھ ہوئے کوٹ واپس پہن لیتی ہے سونے سے پہلے نیٹ لیلی سے معافی بھی مانگتا ہے اور اسے اس سب کی عادت ہو چکی تھی اس لئے وہ نیٹ کو معاف کر دیتی ہے اگلے دن نیٹ کے اٹھنے سے پہلے ہی لیلی وہاں سے نکل جاتی ہے نیٹ اس کے لئے بہت پریشان ہو جاتا ہے اور فون پر لاسٹ کال چیک کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ لیلی ایک سرجن کے پاس گئی ہے نیٹ فارن ہاسپیٹل پہنچتا ہے اور لیلی کو اس کے وینگز کاٹنے سے روکتا ہے نیٹ اسے احساس دلاتا ہے کہ وہ کتنی یونیک اور پیاری ہے اسے خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے لیلی نے پہلی بار کسی کی موں سے اپنے لیے اتنا اچھا سنا تھا جس کی وجہ سے وہ میلٹ ہوئے نیٹ کی بات مان لیتی ہے اور اپنا فیستہ بدلتے ہوئے اس کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے نیٹ واپس اپنی فرنڈ سے کال پہ بات کرتا ہے جسے وہ ہیپی کی اپنی ساتھ میٹنگ سیٹ کرنے کو کہتا ہے نیٹ کی فرنڈ اس کے بات اسے بہت حیران ہوتی ہے کہ اسے ایسا کیا مل گیا ہے کہ وہ خود موت کی موں میں ہاتھ ڈالنے کو کیا ہے نیٹ اسے لیلی کے بارے میں سب بتاتا ہے اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیٹ نے لیلی کے ساتھ ہم دردی ہونے کی وجہ سے اسے ونگز کٹوانے سے منع نہیں کیا تھا بلکہ اپنی لالچ کی وجہ سے اسے روکا تھا نیکس سین میں نیٹ ہمیں ہیپی کے ساتھ میٹنگ کرتے نظر آتا ہے جہاں وہ اسے لیلی کی پچھو دکھاتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی جان چھوڑنے کی ڈیل کر رہا تھا نیٹ لیلی کو بھی ہاتھ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ خود بھی لیلی کے ساتھ رہنے کی بات کرتا ہے وہ ہیپی سے کہتا ہے کہ ہیپی لیلی کی وجہ سے جو بھی انکم بنائے گا نیٹ کو اس کا 15% چاہیے ہیپی کو یہ ڈیل اچھی تو لگتی ہے پر اسے شک تھا کہ یہ پچھر فوٹو شاپ ہے اسے وہ خود لیلی کو دیکھنے کی بات کرتا ہے نیٹ کو یہ ڈر تھا کہ ہیپی اسے مار نہ دے اس لیے وہ اسے ٹرک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے نہیں پتا لیلی اس وقت کہاں ہے پر اگر وہ صحیح سلامت واپس نہ گیا تو لیلی یہاں سے بہت دور چلی جائے گی جہاں ہیپی اسے ڈھون بھی نہیں سکے گا مجبوری میں ہیپی نیٹ کو صحیح سلامت وہاں سے جانے دیتا ہے نیٹ لیلی کو ایک اونچی جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں دونوں ایموشنل باتیں شروع کر دیتے ہیں لیلی نیٹ سے اس کے ڈاؤن فال کی وجہ پوچھتی ہے کہ ایک فیموس اور ہانسم سنگر سے وہ اسے یہاں تک کیسے پہنچ گیا لیلی نیٹ سے کہتی ہے کہ وہ اس کے آگے اپنے دل کا حال رکھ سکتا ہے وہیں سینز ہیپی پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نیٹ لیلی کو وہاں کسی مقصد کی وجہ سے لایا تھا کہ ہیپی ایک دسٹن سے لیلی کے ونگز دیکھ سکے نیٹ کے کہنے پر لیلی اپنے ونگز کو فری کر دیتی ہے اور ہیپی دور سے یہ ماجیکل مومنٹ دیکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے آدمیوں کو نیٹ کو ماننے کا عور دیتا ہے پر نیٹ لیلی کو لیے بہت دسٹنس پہ تھا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لیلی کو لیے صحیح سلامت وہاں سے نکل جاتا ہے رات نیٹ لیلی کو اچھا سا ٹریس اپ ہونے کو کہتا ہے پھر اسے لیے ٹھیئیٹر میں پہنچتا ہے جہاں وہ اسے ایک فیک اوشن دکھاتا ہے لیلی کو اوشن دیکھنے کا اتنا شوق تھا کہ اسے یہ فیک پچھر بھی بہت زیادہ پیاری لگتی ہے نیٹ لیلی کو بتاتا ہے کہ اس کی ایک وائف تھی جسے وہ حد سے زیادہ پیار کرتا تھا پر موت نے دونوں کو جھتا کر دیا لیلی نیٹ کا موت ہی کرنے کے لیے اسے میوزک پلے کرنے کو کہتی ہے نیٹ لیلی کے لیے ایک بہت ہی بہت ہی بیوٹیفل سانگ سنگ کرتا ہے جس کے بعد دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں لیلی نیٹ کو اسے کس کرنے کو کہتی ہے دونوں صرف کس نہیں کرتے بلکہ ان کی نزدیکیاں بڑھنے لگتی ہیں وہ دونوں بہت زیادہ close آ جاتے ہیں اور intimate بھی کرتے ہیں جس کے بعد نیٹ لیلی کو بتاتا ہے کہ اس کی drugs addiction کی وجہ سے اس کی وائپ نے بھی drugs لینے شروع کرتی ہے اور ایک دن overdose ہونے کی وجہ سے اس کی death ہو گئی اس دن سے نیٹ کا downfall شروع ہو گیا کیونکہ یہ اس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا نیکس ڈی نیٹ کی آنکھ اپنے ائر پہ نائف فیل ہونے کی وجہ سے کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہیپی اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کے روم میں موجود ہے لیلی انہیں دیکھ کے پانک کرنے لگتی ہے تو ہیپی نیٹ کو اسے calm down کرنے کو کہتا ہے پھر اسے یہ بتانے کو بھی کہتا ہے کہ نیٹ اور اس کے بیچ کیا ڈیل ہوئی ہے لیلی یہ سب جان کے بہت ڈس ہاتھ ہو جاتی ہے کہ نیٹ اسے sell کرنے کے لیے لیایا تھا پر کہیں نہ کہیں اسے نیٹ سے پیار ہو چکا تھا اس کے وہ اب بھی اس کی ڈیل پوری کرنے کو تیار ہو جاتی ہے ہیپی لیلی سے کہتا ہے کہ وہ اسے دنیا کے آگے نہیں لے جائے گا اس کی آڈینس بس ہیپی ہی بنے گا اور لیلی کو بس ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا تھا لیلی ہیپی کی بات مان تو لیتی ہے پر بدلے میں وہ نیٹ کی زندگی مانگتی ہے ہیپی کے لیلی کو لے جانے کے بعد ہیپی کے آدمی نیٹ کو جان سے تو نہیں مارتے پر پوری طرح زکمی کر دیتے ہیں نیٹ کال کر کے اپنی فرنڈ کو بلاتا ہے جو اس کی یہ حالت دیکھ نہیں باتی اور لیلی کو واپس لانے کے لیے اس کی ہلپ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے دونوں ایک ٹرک لیے ہیپی کے گارڈز کو ٹرک کرتے اس کے گھر میں خوش جاتے ہیں جہاں نیٹ لیلی کو ٹھونڈنے لگتا ہے آخر میں بہت ٹھونڈنے کے بعد وہ لیلی تک پہنچ جاتا ہے لیلی وہاں ہیپی کے ساتھ بیتھی مووی دیکھ رہی تھی نیٹ کسی سے بھی درے بغیر لیلی کو اس کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے وہ لیلی سے اپنے پیار کا اظہار بھی کرتا ہے پر لیلی اسے ٹھکراتے ہوئے وہاں سے جانے کو کہہ دیتی ہے نیٹ کو یقین نہیں آتا پر وہاں رکنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ نہ لیلی اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھی نہ ہی نیٹ ہیپی کے آدمیوں سے فائٹ کر سکتا تھا اس لیے وہ اپنا سا مولیاں وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے چاہتے ہی لیلی ہیپی سے کہتی ہے کہ نیٹ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اگر ہیپی نے یہ ڈیل توڑی تو وہ اسی وقت ہیپی کو چھوڑ کے چلی جائے گی یعنی اب تک لیلی نے یہ سب صرف نیٹ کو بچانے کے لیے کیا ہے ایک ایسے سلفش انسان کو جو اسے اپنے جان کے لیے سیل کر رہا تھا نیٹ کو اپنی گلتی کا احساس ہو چکا تھا اور اسے لیلی سے بہت پیار بھی ہو چکا تھا پر اب بہت دیر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے نیٹ خودی گلت میں مرتا جا رہا تھا وہ مارا مارا روڈز پہ پھر رہا تھا پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے ٹریمز تک میں اسے لیلی ہی نظر آ رہی تھی اب اسے کیسے بھی کر کے بس لیلی کو ہیپی سے بچانا تھا سیمز لیلی پہ شفٹ ہوتے ہیں جس کے پاس ہیپی آ کے اسے اپنی سٹوڑی سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس کا اصل نام ہیپی نہیں ہے یہ نام اس کے فادر نے اسے دیا تھا جسے اسے نفرت ہے پھر بھی وہ اس نام سے پیچھا نہیں چورا پایا آج سے پہلے تک اس کی زندگی میں خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی پر آج لیلی کی وجہ سے وہ خود کو سب سے خوش قسمت انسان سمجھتا ہے یہ بتا کہ وہ لیلی کو ایک ڈائمنٹ نیکلس گفٹ کرتا ہے دونوں ایک پارٹی میں پہنچتے ہیں جہاں نیٹ سنگ کر رہا تھا لیلی کو دیکھ کے نیٹ پھر سے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے پر لیلی ایک بار پھر اسے ٹھکراتے ہوئے ہیپی کے ساتھ چلی جاتی ہے اس بات سے ڈس آڈ ہوئے نیٹ ایک کلب میں جا کے بہت ڈرنگ کر لیتا ہے اسے وہاں ایک لڑکی ملتی ہے نیٹ اس کے ساتھ کلوز ہونے لگتا ہے نیٹ کو کر لے جا کر وہ لڑکی نیٹ کو ہیروین کی انجیکشن لگا دیتی ہے نیٹ پہ ہوش ہونے سے پہلے دیکھتا ہے کہ یہ سب کارنیبل کے اونر کی ٹرک تھی جو نیٹ کو فٹوس کر کے مارنا چاہتا ہے لیکن نیٹ کی قسمت بہت اچھی تھی اس کی فین ٹائم سے وہاں پہنچ کے اسے بچا لیتی ہے وہاں کارنیبل کا اونر لیلی تک پہنچ جاتا ہے لیلی اسے نیٹ سمجھ کے گیٹ کھول دیتی ہے وہ آدمی لیلی کو اپنے ساتھ چلنے کا بول ہی رہا تھا کہ ہیپی وہاں پہنچ کے اسے جان سے مار دیتا ہے ہیپی کو لگتا ہے کہ لیلی اس کے ساتھ بھاگنے لگی تھی اس لئے وہ لیلی کے ساتھ بھی پورا سلوک کرتا ہے نیٹ کو جب یہ سب پتہ چلتا ہے تو وہ فوراں لیلی کو بچانے وہاں پہنچ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہیپی لیلی کو ایک بوت میں نیکڈ کھڑا کر کے اسے سب کے سامنے لانے والا ہے جو دیکھ کے نویٹ گصے میں ہیپی پہ اٹاک کرتا سے زخمی کرتا ہے اور لیلی کھلیا وہاں سے بھاگ نکلتا ہے دونوں روفٹاپ پہ پہنچتے ہیں تو کوئی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے نیٹ لیلی کو فلائے کرنے کو کہتا ہے لیلی بہت ڈری ہوتی ہے پر ان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں تھا اس لئے ہیپی اور اس کے کارڈز کو آدھی دیکھ کے نیٹ روف سے چھلانگ لگا دیتا ہے لیلی اسے مرنے تو دے نہیں سکتی تھی اس لئے اپنے ونگز کھولتے ہوئے نیٹ کو بچانی فلائے کرتی اس کے پاس جاتی ہے اور سب کو حیران کرتے ہوئے وہ دونوں اڑتے دور نکل جاتے ہیں لیلی اسے لئے فلائے کرتی دیزرٹ میں پہنچتی ہے یہاں مووی ایک کمال ٹویسٹ لاتی ہے وہاں نیٹ اپنی ڈیٹ بودی دیکھتا ہے یعنی اس دن صرف اسے کدناپ کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود بھی مار گیا تھا اور یہ سب چھو ہوا وہ شاید ڈائنگ ڈریم تھا اس مومنٹ پہ مووی انڈ ہا جاتی ہے تھانکیو فر ووچنگ